کشنگنج میں ویدانتہ ہسپیٹل کا آغاز ہو چکا ہے جس سے لوگوں میں زبردست اتصا ہے ڈے مارکٹ ایریا میں موجود اس ہسپیٹل کی گرینڈ اوپننگ پروگرام میں جانے مانے ڈاکٹرز اور سماج سے بھی صحیح سیکرولوگ شامل ہوئے اس موقع پر اسپتال پربندن نے سستے میں ورلڈ کلاس ٹریٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے آئی وی اف اسپیشلسٹ ڈاکٹر تارہ شویٹا کے مطابق علاقے کی مہیلاؤں کی گود اب سونی نہیں رہے گی اس بھاوق موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس زلے میں بہو بن کر آئی تھی اور بیٹی بن کر سیمانچل کی سیوہ کرتی رہوں گی جی میں میرے ہزبن ڈاکٹر وید آ رہا جو انہوں نے بہت سپورٹ کیا میرے فادر انلاؤ جنہوں نے مجھے اتنا بڑا اسپتال بنا کے دے دیا کہ سب سے بڑی اپلابدی مجھے لگتا ہے کہ میرے فادر انلاؤ کو ہے کیونکہ انہوں نے ان کی وجہ سے آئی وی ایف جو ہے کشنگنچ میں سمپن ہو پایا نہیں تو لوگوں کو باہر جانا پڑتا ہے انہوں نے یہ اسپتال کھڑا کر کے دیا ہے اور ایک ایک زردے کے لیے ہم لوگ ان کے اوپر اور ان کی مہربانی اور عیشور ان کو اور لمبی امر دے اور ایسا گارجین آج تک ہم نے نہیں دیکھا جو اتنا گیونگ ہو اتنا بڑا اسپتال انہوں نے ہمیں کھڑے کر کے دیا ہے چاڑ سو اور تالیس سے بھی زیادہ بانچپن مہیلاؤں کو میں نے ابھی تک سنتان سکھ دے دیا ہے اور آگے بھی میرے یہ مہیم چلتی رہے گی اور آپ سب کا ساتھ مجھے اس میں چاہیے دھنے والد جی میں نے کشنگنج کو ہی چھنا کیونکہ میری میں اس مٹی سے مجھے بہت پیار ہے اور میں یہاں بہو بن کر کے آئی ہوں لیکن میں بیٹی کی طرح اس مٹی کو دینا چاہتی ہوں یہاں پر کام کرنا چاہتی ہوں یہاں کے گریب لوگوں کے لیے کیونکہ ان کے لیے دلی بامبے کیلکٹا جا کے سمبھاو نہیں ہے گاؤں کی جو عورتے ہیں ان کو اتنا ہیلتھ کا وہ گیان نہیں ہے کہ وہ دلی بامبے جائیں گی تو کشنگنج میں کھولنے سے ان کے لیے بہت بڑی ایک بلکی بوری عورتی بھی ہیں جو ماں بن چکی ہیں ان کے لیے بہت بڑی سوویدہ یہ ہو گئی ہے جو میرے پاپا جی کی وجہ سے مسٹر آنل کو مارا رہا ان کے لیے کشنگنج میں آئی وی اپ سمبھاو ہو پایا پورشوں کے لیے ساری طرح کی آپریشنز جو ابڈومن سے ریلیٹڈ ہے وال بلیڈر کیڈنی اپینڈکس انٹسٹائنز اس اب سب طرح کی آپریشنز کی سوویدہ یہاں پر ہے لیپرسکوپی کی بھی فسیلیٹیز ہیں اس کے علاوہ گائنکالجی سے ریلیٹر ساری آپریشنز کے لیے یہاں ڈاکٹر تارا شویطہ آ رہیہاں رہیں گی اور ہم امید کرتے ہیں کہ پورش اور مہلائیں جو بھی ہم لوگ کے جلہ سے اپنے علاج کرنے کے لیے یہاں سے باہر جایا کرتے تھے ساری سوویدہ تو ایک ڈاکٹر کا سوشل ہونا بہت ضروری ہے پروفیشنل تو سب ہوتے ہیں سوشل بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے وید اور تارا کی چیزیں اچھی خوبصورت اس لیے یہاں پہ ہوں گی ویدانتہ میں کیونکہ دونوں ہی بہت ہمبل ہارٹڈ ہیں اور نو ڈاؤٹ آئی بی ایف لے کے جو ابھی وہ ورک کر رہی ہے نی سنتان جو لوگ ہیں ان لوگ کو سنتان دینا ایک طرح سے یہ کہیں نہ کہیں ایک بھاکوان کا ہی روپ مانا جاتا ہے تو کشنگنجا سے چھوٹے جگہ میں ایک اچھا سپتہ لانا اپنے آپ میں ایک بادھائی کا پاتھ رہے بہت بڑا سپنائی پورا ہوا اور ہم سب کو بولنا چاہیں گے کہ ہر ایک بچے کا اپنا بھاگ ہوتا ہے یہ تو جب جمین ہم لیے ٹرانسپورٹ کورپوریشن آف انڈیا سے کیا ہم کو پتا تھا کہ یہاں نرشیم ہم ہوگا بیت کے نام پر ہی لیے تھے ہم کو ہمیشہ رہنا چاہیے پتکار بندھوں سے ہم کو ہمیشہ گوڈ ویشیس رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے کہ آگے بنیں اور آپ لوگ آشرباد دیجئے کہ میرا دونوں بیٹرہ کا جب ہم جو ہے کہ ہرٹ کاؤپریشن کرا کے بیدانتہ ہسپیٹل سے نکلے ان بیٹوین بیدانتہ ہسپیٹل اور جو ہے ائرپورٹ میں ہم میری سنجھتے گئے کہ ہم بچے لوگ کو جو ہے ہائیسٹ ایجوکیشن میڈیکل کا جو پی جی ہوتا ہوں تو کرا دیے اب کیا بانکی رہا تو انہوں کا اسٹیبلیسمنٹ کے لئے ہم یہی سنس رہتے کہ انہوں کو یہ کی دونوں کو اچھا انیشیٹیو یا اس کیلئے کاؤنگریشن تارہ کو اور میں نے تارہ جتنی بار بھی میرے پاس آتی ہے ہمیشہ وہ پیشن کے لئے ڈسکرس کرتی ہے اپنے بزنس پیشن سے بزنس کرنے کا کوئی اس کا کوئی انٹریس نہیں ہے وہ کیول ہمیشہ پوچھے کہ میم اس کی لئے کیسے کرنے سے کیسے اچھا ہوگا مجھے اس کی نا کیونکہ انفرٹلیٹی پتا ہے نا کی کتنے لوگوں کے لئے ہمارے ہاں سوسائٹی کا سٹیگمہ ہے انفرٹلیٹی اور ایک پیشن کو جدی بچے نہیں ہوں آنی نہیں نہیں یہ ہماری ڈاکٹر سنیتا میم ہے شیز فرم کلکٹا آئی ارم کولکٹا میں انہوں نے ہی مجھے پریننگ دی تھی آئی ڈی ایف کی اور ان کی وجہ سے آج آئی ڈی ایف کی شنگنج میں میں کر پا رہی ہوں شیز میں ٹیچر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس نے اتنا بڑا نرسنگ کھولا ہے اور مجھے میں پریے کروں گی میں بھگوان کو یہ دعا کروں گی کہ یہ اور ترقی کرے بہت سارے یہاں کے بیہار کے جو انفرٹائی کپل ہیں ان کو اچھی طرح سے ٹریٹ کر کے ان کو ایبل کرے کہ وہ کنسیف کریں اور اس کو ان کی پریہ ان کو لگے اور یہ ترقی سے ترقی کرتی جائے پائیپ سٹوری اور بھی دو تین نرسنگوں کھولے اور سب کو اچھی سوا دے سکے